بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آج صبح این اے ایک سو انتیس کے دوستوں نے میاں صاحب سے ہمارے قائد سے یک جہتی کے لیے یہاں یہ اکھٹے ہوئے ہیں صرف چیئرمن وائس چیئرمن اور کانسلر صاحبان ہیں جو یہاں یک جہتی کے لیے اکھٹے ہوئے چونکہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہے لیٹ لیٹ کاؤنٹ لڈ ٹرانسیوجن ہوتا ہے تو بہتر ہوتی ہے اس کے چند گھنٹوں کے بعد لیٹ لیٹ کاؤنٹ پھر سے ڈراؤپ ہو جاتا ہے مگر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈاکٹرز کی ریپورٹس جمع کر آئی گئی تھی اس ریپورٹس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ان کی طبیعت اور حالت کیسی ہے تو کیا یہ ایسی تکلیف تھی انہیں جو چھے ہفتے کے بعد ختم ہو جانی تھی بلکل ہی سرے سے ختم ہو جانی تھی یا یہ پھر سے ری اکر ہو سکتی تھی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہ چھے ہفتے میں جو علاج کرانا ہے اور شاید چھے ہفتے کے بعد یہ سارے سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا چھے ہفتے میں بیماری ختم ہو جانی تھی کیا چھے ہفتے میں یہ تکلیف ختم ہو جانی تھی یہ چیز ایک ذہن میں آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے مگر حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے اور جس طرح کی عذیت دینے کی کوشش کی کہ یونائٹیڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ایک ایسے شخص کے بارے بات کرنا جو تین دفعہ وزیر آزم بنا کہ میں ائر کنڈیشن بند کر دوں گا اور میں ان کو رستہ نہیں دوں گا اور پرسو آرڈننس کرنا یہ ایک شخص کی چھوٹا پن اس کی ذہنیت نظر آتی ہے آرڈننس کیا کہ سی کلاس جیل ملے نہ تو سی کلاس جیل روک سکے گی سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کا رستہ روکنے کے لیے نواز شریف اور اس کے شیر انشاءاللہ میدان جنگ میں رہیں گے انشاءاللہ اور 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 مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور اگر کوئی رستہ روکے گا تو روکے انشاءاللہ عوام نہیں رکے گی چاہے جیل بھرنے پڑے چاہے رستہ روکنے کی وہ جو کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے صدر صاحب ڈاٹر یاسمی راشد نے کل کہا ڈاٹر یاسمی راشد نے کل کہا تھا کہ جس طرح کی کبھونیات یہ چاہتے ہیں وہ ہم دیں گے اگر انہوں نے باہر بھی جانا ہے تو آہ عدالت میں کیس ہے عدالت اجازت دیتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے امران نیازی صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ لوگوں نے جو عذیت نواز شریف صاحب کو پہچانے کی کوشش کی اس کی ذمہ داری سے دستبردار آپ نہیں ہو سکتے آپ نے نیپ کو بھی استعمال کیا آپ نے ہر ادارے کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور ڈھکی چپی چیز نہیں ہے کہ کون کون ہے اس کے پیچھے یہ کسی سے کوئی ڈھکی چپی چیز نہیں ہے اور ان کی صحت اور حالت کو یہاں تک پہچانے میں کون ذمہ دار ہے یہ پورے پاکستان کو بتائیں شکریہ